انوینٹری مینجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے کس طریقے سے ڈیٹ وائس جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے ہم سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی کلاس میں یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فرام ٹو جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ کس طریقے سے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور جو کہ ہماری کوڈ ہے ہمارا کوڈ ہے اس کوڈ کو یہاں سے لے کر یعنی کہ یہاں تک جو ہے ہم یعنی کہ کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس لیے کوڈ کو کوپی کرتا ہوں کیونکہ بار بار لکھنے سے اچھا ہے کہ ہم کوڈ کو کوپی کرنے تو بہتر ہے یہاں پر آ کر ہم پیسٹ کر دیں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد جو کہ یعنی کہ ٹوٹل جو ہے ویریابل کا یہ کرار آ رہا ہے تو وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹوٹل ویریابل کو کوپی نہیں کیا تھا تو یہاں سے جو ٹوٹل ویریابل ہے اس کو بھی میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو کر لیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے اب ہوگا کیا اب یہ ہوگا کہ ہم نے لگانی ہے کنڈیشن کنڈیشن کیا لگانی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ والا یہاں سے یہاں تک ویئر کی کنڈیشن صرف چینج یہ کرنی ہے آپ نے اب یہاں پر تو اس کے دو اپشن دو اپشن ہوتے ہیں دو میتھڈ ہوتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں اب ہم دونوں طریقوں کو ہی جو ہے ہم یعنی کہ استعمال کریں گے ویئر اب یہاں پر ایک کنڈیشن آگئے ویئر اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بھی ہم نے یعنی کہ اسکیل سرور میں ڈیٹا بیس میں آ جاتے ہیں اور ڈیٹا بیس میں آنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے یہاں پر میں پاوز میں آ جاتا ہوں پانٹ آف سیل میں اور ٹیبلز پر کلک کر لیتے ہیں ٹیبلز پر کلک کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی جو ہم نے یعنی کہ کمپنی پرچاس ٹیبل ٹھیک ہے پرچاس ٹیبل میں ہم نے جو ڈیٹھ لکھی تھی یعنی کہ دی تھی جس کے اوپر ہم نے کنڈیشن لگانی ہے وہ ڈیٹھ جو ہے ہماری یعنی کہ کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ اہاں پر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا wed کریں گے یعنی کہ اس ڈیٹ پر ہم نے کیا لکھا تھا ہم نے لکھا تھا اس پر اور یعنی کہ پرچاس ڈیٹ ٹھیک ہے اس پرچاس ڈیٹ کو ہم کریں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ پرچاس ڈیٹ لکھا ہوا رہا ہے نہ اس کو آپ سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے اس کو کو% اور کوپی کرنے کے بعد جو ہے آپ چلے آئیں گے اپنے یعنی کے پروگرام میں اور یہاں پر آ کر آپ اس کو کریں گے پیسٹ ویر پرچیس ڈیٹ گریٹر دین آر ایکیول ٹو چلو ایسے کر لیتے ہیں سنگل کوٹس ڈبل کوٹس پلس پلس ڈیٹ گریٹر دینگے ڈیٹ 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 ٹائم ڈیٹ ڈیٹ ٹائم ڈیٹ ٹائم ڈیٹ ٹائم ڈیٹ دینگی اب دیکھو پہلا کام ہم نے یہ کر لیا میں نے کیا لکھا میں نے یہ لکھا کہ بھئی جہاں پر پرچیز ڈیٹ جو ہے وہ greater than or equal to ہے اس سے اس سے بڑی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے زیادہ آئے اور یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے انٹ انٹ کا مطلب ہے اور اور اسی کو ہم کریں گے سیم یہ جو میں نے لکھا ہے نا سیم کوڈ کریں گے کوپی ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کا سیم کوڈ ہمارا جائے گا کوپی اور یہاں پر آ کر ہم کر دیں گے اس کو پیسٹ اور یہاں پر جو ہے پرچیز ڈیٹ greater than کی جگہ پر ہم کر دیں گے less than or equal to this یعنی کہ جو ڈیٹ and time picker 2 ہے اب میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھا یہاں پر تھوڑا سا دھیان سے ہم دیکھتے ہیں میں نے کہا select کرو ساری ڈیٹا کون سی جو پرچیز جو ہم ڈیٹ ڈیٹا یعنی کہ فرسٹ جو دے رہے ہیں سوری ٹھیک ہے جو ہم فرسٹ ڈیٹ دے رہے ہیں اس سے بڑی ہو یا اس کے برابر ہو ٹھیک ہے وہ والی ڈیٹا اور جو ہماری سیکنڈ یعنی کہ ڈیٹ ان ٹائم ہے اس سے کم ہو یا اس کے برابر ہو وہ والی ساری کی ساری ڈیٹا جو ہے ہمیں سرچ کر کے دے دو اب ایک بار دوبارہ سے ہم جو ہے میں ایک بار چلاتا ہوں اس پروگرام کو اور دیکھتے ہیں کیا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آہ سب سے پہلے تو یہ ایک ایرر دے رہا ہے اور آہ میرے کیل میں پروگرامر وہی ہوتا ہے جو ہے ایرر کو سالف کرے تو یہ بریکٹ زیادہ آگئی تھی تو اس کو میں نے یہاں سے کلوز کر دیا اور یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیا ڈیٹ انٹ آئیں اب دیکھو آج کیا ہے وہ ہے گیارہ ٹھیک ہے اور آہ یعنی کہ دو ہدار اکیس تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں دو سے یعنی کہ دو سپٹمبر سے گیارہ سپٹمبر تک کا جو بھی ڈیٹا میں نے انسٹ کیے وہ سارا کا سارا مجھے شو کرو تو یہاں پر دیکھو یہ جو نو سپٹمبر ہے یعنی کہ یہ والا ڈیٹا ہمارا شو ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی یعنی کہ جو ہماری کنڈیشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کنڈیشن میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے اسکیل سرور میں اور اسکیل سرور میں جو ہماری پرچیس ٹی بیل ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم اس پر چلے جاتے ہیں اس کے سیلیکٹ ایڈٹ ٹاپ ٹو ہنڈر ٹوز پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس آوی لبل اس وقت ہے میرے پاس ہمارے پاس جو ہے نا دو ڈیٹا آوی لبل ہیں اور یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک ہے ہمارے پاس آٹھ یعنی کہ نومبر کی اور دوسری ہے نومبر کی تو یہاں پر جو ہے ہمیں صرف ایک ہی ڈیٹا دکھا رہا ہے جو نو کی ہے یعنی کہ آٹھ کی ڈیٹا ہمیں نہیں دکھا رہا آہ تو میں ایک بار دوبارہ سے کلک کرتا ہوں اور ایسا کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہے گیارہ ہے آج تو اب دیکھو یہاں پر میرے خیال میں یعنی کہ یہ ڈیٹا ڈ ٹائم آہ ون ہے یا یہ ٹو ہے تو اس میں تو تھوڑا شو نہیں آرہا سب سے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ یہ ہم وہ کر لیتے ہیں نا آہ یہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ ڈیٹا ڈ ٹائم پکر ون کونسا ہے ٹو کونسا ہے تو یہاں پر کلک کرتے ہیں اور اس کی پروپٹی میں چلے جاتے ہیں اور یہ ڈیٹا ڈ ٹائم پکر ون ہے اور یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہ دو ٹو ہوگا اب ہماری کنڈیشن کیا ہے اس کنڈیشن کو ایک بار دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں کہیں نہیں کہیں ایک ایشو آ رہا ہے کیونکہ ہمیں دونوں کی دونوں ویلیوز کو اس نے شو کرنا ہے اب دیکھو یہاں پر میں نے کہا ہے کہ یعنی کہ اس ڈیٹ سے ڈیٹ ان ٹائم پکر ون کی ڈیٹ سے جو ہے بڑا ہونا چاہیے یعنی کہ ویلیو جتنی بھی یعنی کہ جو ہے اب وہاں پر میں نے ٹو دیا ہے تو ٹو کے بعد یعنی کہ تھری فور فائف سکس سیون جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری شو کریں اور ڈیٹ ان ٹائم ٹو پکر سے جتنی بھی کم ہے کیونکہ ابھی میں نے دیا ہوا ہے گیارہ گیارہ سے جتنی بھی کم ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر شو کرنا چاہیے پھر یہ ہماری جو ہے نا ایکزیکیوٹ ہونی چاہیے کیوری اور اس طریقے سے ہمیں یہ سارا کا سارا ڈیٹا آنا چاہیے اور یہاں پر شو ہونا چاہیے سو اس کو ایک بار دوبارہ سے میں چلاتا ہوں اور میں جو ہے ایسے ہی کلک کر کے دیکھتا ہوں تو ابھی دیکھیں کوئی بھی ڈیٹا نہیں آ رہا اور تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاتا ہوں یعنی کہ سات سے نو تک کا تو یعنی کہ نو والا ڈیٹا آ رہا ہے اور سات والا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارا شو نہیں ہو رہا یعنی کہ آٹھ کا تو میں یہاں سے آٹھ سے لے کر نو تک کا ڈیٹا کو شو کرتا ہوں تو نہیں ہو رہا یعنی کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں پر جو ہے آٹھ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم فرسٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر سرچ کرتے ہیں تو آٹھ کا ڈیٹا آئی نہیں رہا اب یہ آٹھ کا جو ہے وہ ڈیٹا ہمیں کیوں شو نہیں ہو رہا اس کو جو ہے ہم آ ایسے پروف کریں گے کہ بھئی ہم ایک اور ڈیٹا کو ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس میں کیا عشو ہے اور وہ ڈیٹا ہمارا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہوگا نیکس کلاس میں اس کو جو ہے ہم کمپلیٹلی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہو رہے ہیں سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک لیے اپنے خیال دکھے گا اللہ حافظ